واسپ ایمری بڑی میرا نام ہے روہیت کمار کھنا میں ایک فارما سیسٹ ایکسس ایکسپرٹ ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لپیڈ پروفائل ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں لپیڈ پروفائل ٹیسٹ جس میں ہم آپ کے باڈی کے ٹرائی گسرائیڈ آپ کے کلیسٹرول اور فیٹس کا اماؤنٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور لپیڈ پروفائل ٹیسٹ کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں آگے اس میں ڈیٹیل میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور آپ کو ان سب کی رینج بتاؤں گا اور کیا کیا پرکوشنس آپ کو لینے چاہیے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دوں گا اگر ہم کلیسٹرول کی بات کریں مین جو یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے یہ کلیسٹرول کے لیے کروایا جاتا ہے جہاں پھر جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے جہاں پھر جن کو لگتا ہے کہ ان کے کلیسٹرول لیول جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں جہاں پھر جو باڈی بیلڈر سٹیروڈز ورز یوز کرتے ہیں جہاں پھر جو بھی لمبی سٹیروڈل میڈیسینز یوز کی جاتی ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ ٹیسٹ جرور کروایا جاتا ہے ابھی ہم کلیسٹرول کی بات کریں جب کلیسٹرول ہماری باڈی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہارٹ کی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے یہ کلیسٹرول بڑھتا ہے جب آپ لمبے سمیں تک جنک فوڈ کنزیوم کرتے ہو آپ جو ہے وہ گندے تیل میں جو کہ تیل آپ کے ہارٹ کے لیے نہیں اچھا آپ کے کلیسٹرول لیول کو جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے جو بیڈ کلیسٹرول ہوتا ہے آپ کا اس کا لیول انکریز کر دیتا ہے اس میں جو ہے وہ کھانا کھاتے ہو ریگولرلی ایک لمبے سمیں تک جنک فوڈ کنزیوم کرتے ہو باہر کا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہو جا پھر اکسیس میں کھاتے ہو جتنی آپ کی باڈی کو جرورت ہے اس سے بہت زیادہ فوڈ جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کرتے ہو آپ کی جو ہے وہ سیٹنگ جوب ہے اور کھاتے آپ بہت زیادہ ہو آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی آپ رننگ کرتے ہو نہ ہی آپ walk کرتے ہو آپ دس دس گھنٹے تک ایک ہی چیر پہ بیٹھے اور کھائی جاتے ہو یہ سارے کارن ہوتے ہیں آپ کے کلیسٹرول بڑھنے کے بہت زیادہ ایکسس میں oily food کھانا اور جب یہ کلیسٹرول کے لیبل بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے ہارٹ میں بہت ساری پرابلم آتی ہے آرٹریز بلوک ہو جاتی ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک خطرہ ہو جاتا ہے آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ ہارٹ میں اچھی طرح نہیں کر پاتا بہت ساری پرابلم جو ہے وہ آتی ہے جو تو ینگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں لیکن جو ففٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں اگر ان کا آرٹریز ہارٹ جو ہے وہ کوئی بھی بلوکیج ہو جاتی ہے بلڈ پرابر فلو نہیں ہو پاتا تو وہ ہارٹ اٹیک سے بہت ساری جو ہے وہ ڈیتھ بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ساری دیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پارٹس کے بارے میں لپیڈ پرفائل ٹیسٹ جو آپ کرواتے ہو وہ آپ کوئی لیب سے اس میں جو ہے وہ کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا چیز ہے وہ ہے اچ ڈی ایل اچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لپوپرٹین یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو اچ ڈی ایل ہوتا ہے یہ گود کلیسٹرول ہوتا ہے اس کا اماؤنٹ اگر بڑھ جائے تو گود ہے لیکن اگر اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کم ہو جائے تو آپ کو جو ہے وہ باڈی کو خطرہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارا دوسرا ٹیسٹ جاتا ہے ایل ڈی ایل ڈینسٹی لپوپرٹین یہ جو ہے وہ بیڈ کلیسٹ ہوتا ہے گندہ کلیسٹرول ہوتا ہے آپ کی باڈی میں اگر اس کا اماؤنٹ بڑھ جائے تو اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے جو میں آپ کو سبھی ٹیسٹ بتا رہا ہوں اس کی جو رینج ہے ان سبھی کی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ویڈیو میں اپنی چیز نیم گیا ہے ان سبھی تسٹ بڑھ جائے ٹیسٹ کی نام آپ کو یہ بتا دیتا ہوں نیکسٹ جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا اپنی کوزن کی ڈینسٹی لپوپرٹین ٹیسٹ ایل ڈی ڈینسٹی لپوپرٹین اگر میں آپ کو آگے چیز پڑھیں کولیسٹرول کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ صرف گندہ ہوتا ہے ہماری باڈی میں بلکل بھی کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے اگر کولیسٹرول بڑھ گیا سمجھو ہم کو جو ہے وہ ہارٹ ٹیک آ جائے گا جا پھر آرٹریز جو ہے وہ بلوگ ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا کلو جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں بہت فنکشن پرفارم کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پتایا HDL جو آپ کا ہائی دنسٹی لپوپرٹین کولیسٹرول ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی جیادہ اچھا ہے بہت بہت دیفرنٹ فنکشن بھی پرفارم کرتا ہے آپ کی باڈی میں آپ کی باڈی پروپر ڈیورپمنٹ کے لیے کولیسٹرول کا جو ہے وہ ہونا بہت جیادہ جروری ہے آپ کی ڈیزیشن کے لیے آپ کی جو ہے وہ کیلشیم پرڈکشن کے لیے باڈی میں جو ہے وہ آپ کی ہارمونز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہارمون پروڈکشن کے لیے کولیسٹرول ہونا بہت جیادہ جروری ہے اگر ہم اس کی رینج کی بات کریں اب میں آپ کو سبھی پارٹس ہیں جو اس کی رینج کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کتنے رینج میں جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کی جو ہے وہ ویلیو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے آنے چاہیے جو ہمارا سب سے فسٹ ٹیسٹ ہے آپ سادی سا سکرین کے اوپر جو ہے وہ ان کی ویلیوز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فسٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول ٹوٹل کولیسٹرول کے اگر ہم نورمل رینج کی بات کریں تو وہ 199 ایم جی پر ڈیسی لیٹر سے جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے مطلب 199 ایم جی ڈیسی لیٹر جو ہے وہ نورمل ہے اس کے جو ڈیڈ لائن مطلب کہ اس کا جو اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کو ہم بول دیتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا اماؤنٹ آپ کا بڑھ چکا ہے ڈیڈ لائن جس کو ہم بول دیتے ہیں مطلب کہ نہ ہی کم ہے نہ ہی جیادہ ہے اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہے آپ کا دوستوں سے 200 سے لے کے 239 ایم جی پر ڈیسی لیٹر اگر ہم اس کے ابو مطلب ہائی کی بات کریں گے آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس کا اماؤنٹ ہے ابو 240 ایم جی ڈیسی لیٹر جب 240 سے بڑھ جاتا ہے دین بولا جاتا ہے کہ آپ کے جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں نیکسٹ ہمارا جو دوسرا ٹیسٹ ہے جس کو ہم LDL بولتے ہیں لو دینسٹی لپوپٹین اس کا جو نارمل ماؤنٹ ہونا چاہیے 120 ایم جی پر ڈیسی لیٹر اگر تھوڑا سا ماؤنٹ بڑھ جائے تو اس کی رینج ہے 130 سے لے کے 159 اگر 160 سے 160 ایم جی پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ جائے دین بولا جاتا ہے یہ جو ہے وہ ہائی ہے بہت آپ کی جو ہے وہ بڑی کو جو ہے وہ خامفل ایفیکٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے نیکسٹ جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہے HDL HDL ہائی دینسٹی لپوپٹین میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک گوڈ کلیسٹرول ہوتا ہے ہائی دینسٹی لپوپٹین اور اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا اماؤنٹ جو ہے باقیوں کا اماؤنٹ بڑھ جائے تو خطرہ ہے اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ اگر کم ہو جائے تو خطرہ ہے اس کا جو نورمل ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 60 mg پر دیسلیٹر ٹھیک ہے اگر یہ جو ہے وہ 41 سے 59 کے بیچ میں آ جاتا ہے مطلب 60 سے نیچے چلا جاتا ہے تو 41 سے 59 کے بیچ میں تو مطلب کہ اس کا اماؤنٹ تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں dead line کے اوپر ہے اور اگر اس کے اماؤنٹ جو ہے وہ 40 سے نیچے 40 mg پر دیسلیٹر سے نیچے جالے جاتے ہیں مطلب کہ آپ کے جو good cholesterol کے اماؤنٹ ہے وہ کم ہو چکے ہیں next جو ہے وہ triangle stride کے بارے میں بات کریں گے جو triangle stride کا normal اگر ہم بات کریں تو 150 mg پر دیسلیٹر جو ہے اس کا normal ہوتا ہے 150 سے 169 جو ہے وہ اس کا جو ہے 150 سے 199 جو ہے mg پر دیسلیٹر اس کا جو ہے وہ deadline کے اوپر ہوتا ہے اور اگر یہ 199 سے اوپر مطلب 200 سے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ آپ کے بچ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گلت کنزوم کر رہے ہو لمبے سمیے سے next بات کرتے ہم VLDL کے بارے میں very low density lipoprotein اس کے اس کا جو normal range ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2 سے لے کے 30 mg پر ڈیسلیٹر 2 سے 30 mg پر ڈیسلیٹر ہے اگر اس کا amount جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر بہی same case آپ کے heart کو کوئی نہ کوئی دکت آ سکتی ہے next جو میں نے آپ کو ایک وقت بتایا تھا کہ trigus ride to HDL ratio ان دونوں کے بیچ کی ratio جو normal ہوتی وہ 3 ہوتی ہے اگر اس کے ہم deadline کی بات کریں 3 سے 3.8 اگر 3.8 سے اوپر چلی جاتی تو اس کو high مانا جاتا ہے سو یہ ساری ساری جو میں آپ بتانا جاتا تھا اس test کے بارے میں کون 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 س test بڑھ جاتے ہیں کچھ کم ہو جاتے ہیں تو heart میں بہت جیدہ problem آنی شروع ہو جاتی ہے یہ test بہت لیکن اگر آپ کی age 45 سے اوپر ہو چکی تو پھر آپ اس کو ہر 3 منت بات جو ہے جو جرور کروائیے گا اگر آپ لائف ٹائم تک ہیلدی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد پتا چلتا جائے گا کہ آپ heart work کر کروائیے بناوں گا کہ اگر آپ کے جو ہم نے بات کی سارے کلیسٹرول کے بارے میں جتنی بھی ہم نے بات کی اس کیس میں اگر یہ چیزیں آپ کی بڑھ جاتی ہیں تو اس کیس میں سب سے common medicine جو یوز کی جاتی ہے